اسلام علیکم میں امداد سومرو پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کو دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں ایک بلے کا نشان واپس اور دوسرا زیادہ سے زیادہ امیدوار تحریک انصاف کے قادرات نامزدگی جب وہ کرانے میں ہو گئے ہیں کامیاب اب سوال یہ ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف اپنے پاس رکھ پائے گی یا نہیں اس پر بات کریں گے اور دوسرا خفیہ منصوبہ تحریک انصاف کا ایک جو پہلے خفیہ منصوبہ تھا اس خفیہ منصوبے میں اب تک تحریک انصاف ہوئی ہے کامیاب لیکن پولنگ ڈے کے لیے تحریک انصاف کا خفیہ منصوبہ ہے اور یہ منصوبے کہاں بن رہے ہیں کس طرح کے منصوبے ہیں ایک طرح سے جو منصوبہ خفیہ نیا وہ منصوبہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پولنگ ڈے کو یہ ارغمال کرنے کا منصوبہ ہے اس پر تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف دو حوالوں سے کامیاب ہوئی ہے اور دوسرا معاملہ جس پر بات ہوگی وہ ہے جھٹکا جھٹکا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور وہ بھی بہت بڑا زور کا جھٹکا اور لگا دھیرے دھیرے سے ہے ایک بڑی شخصیت نے پیپلز پارٹی کو بائے بائے ٹائٹا کہہ دیا ہوا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی وہ تحریک ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جھٹکا لگا ہے تو میرا خیال ہے پہلے ہم جھٹکے پر بات کر لیتے اور اس کے بعد تحریک انصاف اور جو منصوبے پی ٹائے کے بن رہے ہیں وہ پی ٹائے کے منصوبے اب تک جو ثابت ہوا ہے کہ جو خفیہ حکمت عملی رہی ہے وہ تحریک انصاف کی چاہے عمران خان جیل کے اندر تھے جیل سے باہر تھے وزیراعظم تھے وزیراعظم نہیں تھے وہ سارے کے سارے منصوبے ان کے غیر سیاسی ذہنوں کی پیداوار تھے تو اب جو منصوبہ بنا ہے وہ بھی غیر سیاسی ذہنوں کی پیداوار بتایا جا رہا ہے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگوں کی زبان سے انکشافات نہیں سامنے آ رہے ہیں اور بتانے والے بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں وہ جو ان فیصلہ سازی میں یا ان معاملات میں بلکل ان ہیں گوٹے گوٹے جو اندر ہیں معاملات میں وہ یہ خبریں اور منصوبے سامنے لارہے ہیں تو پہلے تو ہوا یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ پنجاب میں ان کو کوئی میکسیمم جتنا نمبر وہ اپنی طرف کھینچ سکے الیکٹیبلز کا وہ کھینچیں تو پیپلز پارٹی کو خاص طور پر وستی پنجاب کی بات ہو رہی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی جو ہے اس پر میں کل صبح کے ویلاغ میں کیونکہ کل محترمہ بینجر بھٹو شہید کی سولوین برسی بھی ہے تو اس حوالے سے اور پھر ساتھ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی پلیننگ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے کیوں انتخابات لڑ رہے ہیں اور کچھ کافی ساری اور چیزیں میرے پاس ہیں وہ میں نے کل کے ویلاغ کے لیے رکھی ہیں تو پلیننگ پیپلز پارٹی کی یہ تھی کہ پنجاب میں میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ چوڑے اور میکسیمم سیٹس جتنی حاصل کر سکے پہلے قومی اسیمبلی کی چار یا پانچ سیٹیں تھیں صوبہ اسیمبلی کی سات سیٹیں تھیں تو ان کو کم از کم دو یا تین گناہ بڑھا دیں لیکن اب جو سیٹیں گنتی کی جو انگلیوں پر گنی جاتی تھی نا کہ جی فلان سیٹ فلان سیٹ فلان سیٹ راجہ پرشرف ہو گیا اور انائتشاہ ہو گئے فیصل صالح آیات ہو گئے امتیاز صفدر وڑائچ ہو گئے کمردمان کائرہ ہو گئے ندیم افضل چن ہو گئے تصنیم قریشی ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے پیپلس پارٹی زور لگا کر یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سیٹیں نکال سکتے ہیں اب ان میں فیصل صالح آیات کہ کافی دنوں سے رابتے تھے مسلم ڈیگ نون سے اور خبر آج میں نے کنفرم کر لی ہے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر جو خبریں ہوتی ہیں میں ان پر جب تک خود تصدیق میرے پاس نہ ہو میں اس پر بات نہیں کرتا اس طرح کی کہ ایک منہ ادھر چلا گیا ایک منہ ادھر سے ادھر آ گیا تو پیپلس پارٹی کو پنجاب کے تک جو جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ فیصل صالح آیات انہوں نے فائنلی ایک بار پھر پیپلس پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوئے فیصل صالح آیات ان 21-22 کرداروں میں سے تھے ایمین ایز میں تھے جنہوں نے دوہزار 21 کو پیپلس پارٹی کی اکسیریت کو خراب کیا تھا پیپلس پارٹی مجارٹی پارٹی کے طور پر بڑی جماعت کے طور پر امرج ہوئی تھی باوجود اس کے کہ وہ شرف کا مارشللہ تھا باوجود اس کے کہ کہا جا رہا تھا کہ بینظیر بھٹو کا مستقبل ختم ہو گیا مسلم لیگ نون کے نواز شریف کا مستقبل ختم ہو گیا نون لیگ تو سکڑ گئی تھی لاہور میں نون لیگ کے پاس کے انڈیٹ نہیں تھے لیکن پیپلس پارٹی اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو پیپلس پارٹی نے سنگل لارجس جماعت کے طور پر کامیاب ہو گئی اور ایک آدھ اتعادیوں کے ملا کر حکومت بنا سکتی تھی تو رات و رات پھر نیب کو متحرک کیا گیا تھا پیٹریارٹس بنایا گیا تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پیٹریارٹس کی در ادھر سے رومرز آ رہی تھی کہ جی راوسک اندر اقبال فیصل سالحیات نوروز شکور بڑے نام تھے وہ پیپلس پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو میں نے جب وہ خبر دی تھی تو میں نے فیصل سالحیات کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے کنفرم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم پیپلس پارٹی سے الگ ہو کر فاروڈ بلوگ بنا رہے ہیں اس وقت نام فاروڈ بلوگ کا تھا اور بعد میں پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ جیو نیوز کیا پاکستان کی میڈیا کی پہلی لائی پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں فیصل سالحیات نے پیپلس پارٹی کو بائے بائے ٹائٹا کہہ دیا تھا اور اس میں پھر سب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلس پارٹی پیٹریارز کے نام سے الگ گروہ بنا رہے ہیں اس وقت پارٹی ڈیفیکشن کلاس اس طرح متحرک نہیں تھی یا جو اٹاری ترمیم میں ہوا کہ جو بندہ پارٹی وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اس کو الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کر دے گا جس طرح آپ نے دیکھا پیچھے مسلم ریگ قائد عظم مسلم ریگ نون کی سپورٹ کرنے والے پی ٹی آئی کے پچاس ایم پی ایز جو تھے پنجاب کے ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ کیا تھا یا پارٹی کے فیصلے کے اگنسٹ کہے تھے تو بہرحال فیصل سالہ آیات نے ان کے رابطے تھے رانہ سنولہ صاحب ان سے بلاقات کر چکے ہوئے تھے اب یہ خبر میں نے فیصل سالہ آیات کے قریبی سورسز سے کنفرم کر لی ہوئی ہے کہ فیصل سالہ آیات نے پیپلز پارٹی کو بائی بائی ٹائٹ آئی کرکر مسلم ریگ نون جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کل وہ اعلان کریں گے اس کا اور فیصلہ کیوں کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فیصل سالہ آیات کے پیپلز پارٹی آدھاتی طرح آدھا بٹے کوئی ایک پالیسی پیپلز پارٹی کی پنجاب کے لیے نہیں تھی کہ ہم نے پنجاب میں اپوزیشن کرنی ہے مسلم ریگ نون کی ہم نے پنجاب میں تحریک انصاف کے خلاف ہونا ہے ہم نے کیا ہونا ہے کبھی ہم ان کے ساتھ ہیں کبھی ان کے ساتھ ہیں تو وہ فیصل سالہ آیات کے سورسز کے بقول کے اس طرح ہلکے کی سیاست میں بڑا پرابلم ہوتا ہے تو یہ بات یہ شکایت تو پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں بہرحال تو یہ بڑا جھٹکا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایم این اے کی ایک سیٹ اور دوہزار اٹھارہ میں فیصل سالہ آیات نے جیت لی تھی سیٹ لیکن پھر آر ٹی ایس بٹھانے والے ووٹنگ میں دوبارہ ووٹنگ کی گنتی کروا کر ان کو ہرائے گیا تھا بلکہ ان کی دوبارہ ووٹنگ کی گنتی نہیں کی گئی تھی اچھا ارباب فیملی ارباب عالمگیر کی فیملی کے پشاور سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو تقریبا تقریبا چھوڑ چکے تھے لیکن ان کے متعلق خبریں کہ جی وہ راضی ہو گئے ہیں واپس پارٹی کے ساتھ بیٹھنے میں تو بہرحال یہ بڑا جھٹکا ہے فیصل سالہ آیات والا پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی مانے نہ مانے ایک اچھا خاصا جھٹکا ہے ایک امینے کا تگڑا کینڈیٹ جو تقریبا تقریبا جیتا ہوا ہو یعنی آج نظر آ رہا ہے کہ فیصل سالہ آیا تھا اگر لڑے گئے الیکشن تو جیت سکتے ہیں تو وہ اگر چھوڑ جائیں پیپلز پارٹی کو تو ظاہر ہے وہ بڑا جھٹکا ہے اچھا جی اب میں آتا ہوں تحریک انصاف کے اوپر اسلام آباد اپنا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تھا پی ٹی آئی کے اسے نشان واپس لے لیا گیا تھا پشاورہ آئی کورٹ میں تحریک انصاف نے پیٹیشن دائر کی تھی تن تنہا ایک جج نے سنگل بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ کر کے اسلام آباد اپنا الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا وہ موطل کر دیا اور آرڈر موطل کرنے کا مطلب جو ہے حتمی ریلیف مل گیا بالکل اسی طرح جس طرح لاہورہ آئی کورٹ کے تو جب حتمی فیصلہ حتمی ریلیف مل جائے تو پھر اس کے بعد جو فریق ہوتا ہے اس کا رائت ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے تو لہٰذا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا ابھی تک تو یہ ہے پوزیشن کے بھلے کا نشان تحریک انصاف کو واپس مل گیا ہے اکبر اسبابر اور دیگر درخواہ گزار جو ہیں وہ اکبر اسبابر سے ان کے سورسز سے بات تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں لیکن اب تک پوزیشن کے انصاف کو ایک بڑا ریلیف جس طرح عمران خان کی زمانت ہوئی تھی نا سائفر میں اور پھر ججوں کے ریمارکس کے ذریعے سائفر کیسی اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گا ظاہر اس سے مورال بوسٹ ہوتا ہے بلند ہوتا ہے پارٹی ورکرز کا اور لوگوں کا تو یہ اس فیصلے نے بھی پی ٹی آئی میں جان ڈال دی ہے اب وہ ذرا اترے ہوئے چہرے جو تھے ویرسٹر گوھر کے اور علی زفر کے وہ چہرے بڑا چہک دمک رہے تھے تو وہ ایک بڑا ریلیف ملا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو کب تک یہ نشانوں کے پاس باقی رہے گا اور سپریم کورٹ کیا یہ سنگل بینچ کا فیصلہ برکرہ رکھتی ہے یا سپریم کورٹ معاملہ اپنے پاس لے آ کر پھر ممکن ہے کہ سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کلہ دم کر دیں تو یہ تو ہو سکتا ہے اچھا دوسرا معاملہ جو تحریک انصاف کی حکمت حملی کی میں بات کر رہا تھا کافی اور تیزر بھی الیٹیگیشن کی لیکن اب تحریک انصاف میں نے آپ کو خبر دی تھی پچھلے ہفتے سہی دوسرے پہلے کہ پی ٹی آئی نے خفیہ پلین بنایا ہے کہ میکسیمم امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور ہم کسی کو بھی اپنا نہیں بتائیں گے کہ ہمارا ختمی امیدوار کون ہے کسی علکے پر بھی تاکہ سکروٹنی کا پروسیس جو ہے نا جو تیس میرا خیال ہے دسمبر تک ہے الیکشن کمیشن نے تمام اداروں سے ریپورٹیں مانگ لی ہیں ان کو فیرست بھیج کر کسی کے اوپر مقدمہ تو نہیں ہے کوئی باہر کوئی جرم کر کے تو پاکستان نہیں آیا تو ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تیس دسمبر تک تو الیکشن کمیشن نے ریپورٹ مانگ لی ہے تو اس کے بعد سکروٹنی پروپر جو ہے نا وہ اعتراضات آئیں گے تو وہ ہوگی تو اس سے پہلے تحریک انصاف نے کہا کہ جب تک یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو جائے گا جو تحریک انصاف کے حکمت امڈی تھی تب تک ہم نے اپنا کینیڈیٹ فائنل اناؤنس نہیں کرنا تو اب اس میں چوبیس سو سے زیادہ پی ٹی آئی کے کینیڈیٹس جو ہیں وہ ملک بر میں انہوں نے کاغذات جب وہ کروا لیے اب ان میں جو حتمی امی دوار تب وہ اناؤنس کریں گے اگر بلے کا نشان برقرار رہتا ہے ابھی معاملہ لیٹیگیشن میں ہے پھر وہ حتمی امی دوار کا اعلان کریں گے کہ ہمارا یہ فلان امی دوار ہے تاکہ بعد میں ان کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اعتراضات وغیرہ سارے کچھ ختم ہو جائیں اس کے بعد یعنی تیرہ جنوری سے ایک دن پہلے وہ کہیں گے یہ فلان حلکہ ہمارا فلان امی دوار ہے یہ ان کی حکمت امی دی دوسری حکمت امی دی اچھا یہ حکمت امی دی بنی ہے چکوال میں نصر جاوید صاحب انہیں اپنے آرٹیکل میں ایک قصہ لکھا ہے پورا اور اس کے ساتھ جو دوسری حکمت امی دی انہوں نے پی ٹی اے کی بتائی ہے وہ ایک طرح سے ہے تو پولٹیکل ایکٹیوزم لیکن الیکشن کے دن اتنے بڑے پیمانے پر اگر لوگ نکالنے کا جو منصوبہ ہے اگر اس میں تیری کے انصاف کامیاب ہو جائے گی تو ایک طرح سے پولنگ دے یرگمال ہو جائے گا منصوبہ کچھ یوں ہے ٹویٹر پر رابطہ رکھا جائے گا نوجوانوں کو متحرک کیا جائے گا اور جو صورتحال ہوگی اس کو میکسیمم ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹاگرام پر یوٹیوب پر جتنے بھی سورس ہیں اپنا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ان پر ان کو جاگر کیا جائے گا اچھالا جائے گا اور رولا ڈالا جائے گا بسیکلی پی ٹی ای کا رولا ڈالنے میں پی ٹی ای کا کوئی ثانی نہیں ہے زیادتی اگر اتنی سی بھی ہوتی ہے زیادتی تو زیادتی ہوتی ہے لیکن میں اگر اتنی سی زیادتی ہوتی ہے تو اتنی بنا کر پیش کرتے ہیں یہ تو ان کا کمال ہے اور اچھا خاصا اور پھر جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں جس طرح بلال ورک کے معاملے پر جھوٹ پھیلائے گیا تھا یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اچھا لیکن اس سے یہ تو سوشل میڈیا پر یہ تو چلے گا لیکن دوسری چیز جو ہے کہ صبح پولین شروع ہوتے ہی یہ رولا ڈالنا ہے کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے پی ٹی ای کلین سپ کر رہی ہے اس کے لئے حکمت ایملی یہ بنائی گئی ہے کہ جناب آٹھ فروری کے دن بڑے شہر ہو گئے کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد راول پنڈی پشاور گجناوالا حیدر آباد سکھر چتنے پاکستان کے بڑے شہر ہیں ان تمام بڑے شہروں میں نوجوانوں کو کہا جائے گا کہ جناب سنکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کی جھنڈے پکڑو اور فیلیا نکالتے پھر وہ شہر پر اور پھر بھی سوشل میڈیا پر چلاتے رہو وہ سارا تھے تاکہ ایک نظر آئے کہ جی سڑکوں پر تو پی ٹی آئی ہے یہ ایک نقصان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے کہ وہ فوکس کرے گی چکوال پلین کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا غیر سیاسی اب چکوال والا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے اشارہ تو سیدھا سیدھا جا رہا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کی طرف تو وہ یہ نسر جاوید صاحب کو جس سورس نے بتایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس سورس نے تو مجھے بتایا لیکن میں خود سے کنفرم نہیں کر پایا اس لیے میں نام نہیں لے رہا لیکن ظاہر ہے چکوال سے سب کو پتا ہے کہ فیض حمید ہی ہو سکتے تو میں نے اس لیے کہا تھا شروع میں کہ غیر سیاسی ذہن نو مئی غیر سیاسی ذہن چودہ پندرہ مارچ غیر سیاسی ذہن استفاق قوم اسیمبلی سے دینا غیر سیاسی ذہن صبح اسیمبلی توڑنا غیر سیاسی ذہن غیر سیاسی فیصلے تو سڑکوں پر تو آپ آ جائیں گے آپ اگر پورا فوکس نو مئی کو سڑکوں پر ہے آپ دنیا کو یہ دکھا دیں گے کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی ہے پوری دنیا میں پورے ملک میں تو پھر پولنگ کون سنبھالے گا اگر آپ تمام کے تمام اپنے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ ضائع کریں گے سڑک کے اوپر جلوس نکالنے میں تو پھر پولنگ دے پر تو شاتر جماعت جو ایم پی پولز پارٹی مسلم جی قنون وہ وہاں پر فوکس کریں گی تو پھر اس صورت میں جنونلی بھی پی ٹی آئی کو شکست ہو سکتی ہے اگر بلے کا نشان باقی رہتا ہے تو یہ والی حکمت عملی جو ہے یہ ہوتا ہے نا شوشہ ٹھاٹھا ماتھا کرنا تو شوشہ ہنگامہ آرائی رولہ ڈالنا تو رولہ تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ انتخابات نہیں جیتے جا سکتے اگر یہ حکمت عملی ہے تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ بھی پولنگ اسٹیشن سنبھال لیں ہر صورت لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پر لانا ہے لوگوں کو اگر کسی کے دل میں خوف ہے تو وہ خوف بھی نکالنا ہے تو بارہ یہ جو پلین ہے مجھے بظاہر یہ پلین لگ یہ رہا ہے کہ یہ آٹھ فروری کو ایک طرح سے یہ غمال کرنے کا ہے کہ جناب سیکیوریٹی تو ساری پولنگ اسٹیشن پر ہوگی تو ہم جب درہ شہروں میں نکل کر اور رولا گولا ڈالیں گے اور جب ریزلٹ آئے گا تو پھر ہم جگہ جگہ دھنے دے کر بیٹھ جائیں گے میرا خیال ہے دوہزار تیرہ اور تھا دوہزار چوبیس اور ہوگا اس بار کسی کو بھی لالک جان چوک پر شاید بیٹھنے نہ دیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ